بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی میرا گمان یہ تھا کہ اس کے پروں میں کوئی جادو جو ہے نا وہ چھپایا گیا ہوگا تو پھر آج الحمدللہ وہ میرے پاس لے کے آئے تو اس کا جو بایاں پر ہے وہ اس کا ایک کٹا ہوا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس اللو کو کٹے ہوئے پر کے ساتھ اس گھر کی چھت پر کون رکھ کے گیا تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا مشاہدہ کرواتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اللو کے کن کن اعضاء کے اوپر جادو کر جو ہیں وہ جادو کرتے ہیں اور لوگوں کی تباہی کا سبب جو ہے نا وہ بنتا ہے ایک اللو جو یعنی ہے تو اللہ کی مخلوق جانور ایک ایسا بہترین تھا لیکن لوگوں نے اس کو بہت ہی خطرناک بہت ہی برے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا جی ناظرین یہ اللو ہے اور آپ اس کو بڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بڑی بہادری کے ساتھ ہمارے کاشف بھائی نے اس کو پکڑا ہے یہ دیکھیں اس کی جو چونچ ہے یعنی جس سے یہ کھانا کھاتا ہے اس کی چونچ بھی جادوگر کے کام آتی ہے اور اس کے جو پاؤں کے پنجے ہیں یہ حتیٰ کے پنجے کے اندر جو میل لگی ہوتی ہے وہ بھی جادوگر کے بہت زیادہ کام آتی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا یہ پر زخمی ہے یہ پر زخمی کٹا ہوا ہے اس کا پر ہے اور یہ پر جو ہے کٹ کے جادوگر نے اس کے اندر جو ہے وہ رکھا ہوا تھا تعویز اور یہ اس گھر کے شت کے اوپر تھا تو اللہ تعالی اس ظالم کو جس نے بھی یہ خواست کی تھی اللہ تعالی اس کو عبرت کا نشان بنائے اور اب دیکھیں بظاہر اس جانور کا بچارے کا کیا قصور ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں لیکن ظلم کرنے والے جو ہیں وہ نہ جانوروں کو چھوڑتے ہیں نہ انسانوں کو چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ان کے جو جادوگروں کا شر ہے اس سے اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے اور آپ دیکھیں کہ اس کی آنکھیں جو ہیں یہ بھی جادوگروں کے کام آتی ہیں حتیٰ کہ اس کا جو یعنی پر ہیں اس کی دن کا اور اس کے جو سر کے اوپر جو بال ہیں یا یہ پر ہیں یہ بھی ان جادوگروں کے بہت زیادہ کام آتے ہیں آنکھیں بھی ان جادوگروں کے بہت زیادہ کام آتی ہیں کسی کو اندھا کرنے کے لیے ان کی آنکھوں کے اوپر ان کے آنکھوں سے نکلا ہوا پانی اس کے اوپر جادو کیا جاتا ہے اور اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کا دوسرا پر باہر نکال ہو گا یہ جو ہے یعنی یہ دیکھیں ایک پر بلکل صحیح سلامت ہے اس کا اور دوسرا پر نکال ہو گا یہ دیکھیں بلکل کٹا ہوا اس کا پر ہے اور اس معصوم کو تکلیف کے ساتھ جو نا وہ اس کے گھر میں یعنی کسی کے گھر میں بھیجا گیا تھا اللہ تعالیٰ بیڑا خرک کرے ایسے جادوگروں کا اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جادوگر جو ہیں وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور یہ زندہ جو ہے زندہ اگر ہے تو یہ پندرہ بیس ہزار کا مل جاتا ہے اور اس کو مار کے اگر کسی جادوگر کو دیا جائے اور تازہ اور فرش دیا جائے اور اس کا خون الگ سے دیا جائے یعنی اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ اس کی قیمت الگ الگ لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یعنی مال فراہم کیا جاتا ہے اس شخص کو جس نے اس کو شکار کیا ہو اور یہ جو ہے نا یہ کاشف بھائی نے اس کو پکڑا ہے ماشاءاللہ سے بڑے جذبے کے ساتھ مجھے تو خوف آرہا تھا لیکن کاشف بھائی نے اس کو بڑے اچھے انداز بھی پکڑا ہے اور الحمدللہ بس آپ آپ تمام حضرات جو ہیں تمام لوگ یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح قائم رکھے اور ان کے جو جادوگروں کے جو اشرار ہیں ان کے راز کو ہم اسی طرح کھولنے کی کوشش کرتے رہیں چونکہ اس کے جو پنجے ہیں بہت زیادہ یعنی باریک ہوتے ہیں اور خطرناک ہوتے ہیں انسان کو زخمی کرتے ہیں اسی طرح جادوگر ان سے وہی کام لیتا ہے اب اس کے پنجوں کی راکھ کو جادوگر جو ہے یہ استحاضہ یعنی حیز کی جو پیٹ کی جو بیمارییں ہوتی ہیں خواتین کی اس کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کی جو جلد ہوتی ہے اس کو بھی جلا کے اس کی راکھ بنا کے اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کا دل جو ہے یہ سحر المحبہ اور عاشق جنات کو مسلط کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عاشق جنات کو مسلط کرنے کے لیے یہ ان کے جسم کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے خون کو بھی اور اس کے دل کو دل کے اوپر تقریباً سات سے گیارہ سوئیاں جو ہے نا وہ لگاتے ہیں بہت مفید معلومات ہیں آپ سب کے لیے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ہماری اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے لوگوں تک صحیح معلومات بھی پہنچائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے فجزاكم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ